جب چناب ہوتے ہیں تو گاندھی کے آشرم میں جاتے ہیں اور چرکہ ہلاتے ہیں اور ان جیسے نالائک گورا بھاٹیاں اپنی بیچتی کراتے ہیں آتے ہیں کانگریس کے پربکتہ کے بتمیز آدمی نالائک آدمی جاہر بات ہے یہ شبد گورا بھاٹیاں کو نہیں بولے گئے یہ شبد جو ہے سیرے موڈی کو بولے گئے کیونکہ موڈی کا پربکتہ ہے موڈی میڈیا کا پربکتہ ہے بھارچہ کا بھارتیاں تو پارٹی کا پربکتہ ہے جس میں یہ برڈ بولے گورا بھاٹیاں جیسے بیچتی کو کیا معاف کر دینا چاہیے گورا بھاٹیاں جیسے بیچتی ایڈوکیٹ ہے بڑے مطلب ایجوکیٹر آدمی ہیں لیکن جس طرح کی بھارشاہ وہ اپنی ڈیویٹس میں استعمال کرتے ہیں کیا وہ باقی میں معافی کا قابل ہیں کیا ان کو معاف کر دیے جانا چاہیے ایک طرف جہاں ان کو ان کی بوخلات یاد آ رہی ہے پورے بھارتیاں دا پارٹی کو جہاں ان کے پردان منطری موڈی در و در گھوم رہے ہیں بھاگوان جی کے ساتھ فوڈوں سے جباتے ہوئے کبھی کیدرنات کبھی رام مندر کبھی دیوالے مرائیں گے کبھی کچھ مرائیں گے لیکن گریبوں کی بہتی ہوئی لاشوں پر کرونا پر کبھی بات نہیں کریں گے بیروزگاروں پر کبھی بات نہیں کریں گے گیس کی سبسیڈی پر کبھی بات نہیں کریں گے گیس کے سرنڈر پر کبھی بات نہیں کریں گے لیکن ان جیسے بے شرم نیتا پیدا کہاں سے ہوتے ہیں گورب بھارٹیا جیسے نیتا جب ایک بحث چل لی ہوتی ہے اور جب ان کے جو موہ سے نکلتی ہیں باتیں ایک ایسی پارٹی کے پروکتہ کے لیے تب جاہر بات ہے کہ آکروش آنا سوہبابک ہے اور جب آکروش آ جاتا ہے تب گورب بھارٹیا کی بیجتی ہو جاتی ہے اور اتنی بری طرح سے بیجتی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انجراؤں کا شبت ایک شو چلنا ہوتا ہے جس میں ڈیبیٹ چل لی ہوتی ہے جس میں گورب بھارٹیا جو ہے دلہ بولتے ہیں اور اس کے بعد ری ایکشن آتے ہیں کانگریس کے پروکتہ کے بتمیز آدمی نالا ایک آدمی جاہر بات ہے یہ شبت گورب بھارٹیا کو نہیں بولے گا یہ شبت جو ہے سیرے موڈی کو بولے گا کیونکہ موڈی کا پروکتہ ہے موڈی میڈیا کا پروکتہ ہے بھارٹیا کا بھارٹیا پارٹی کا پروکتہ ہے جس نے یہ برڈ بولے کیوں بولے بھائی کیا آپ کی بھاشاہ اتنی گری ہوئی ہے ایک طرح پردان منتری موڈی انٹرنیشنل جب یاترہ کرتے ہیں تو گاندھی کے آگے سر جھکاتے ہیں باندھی گاندھی 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 جب چناب ہوتے ہیں تو گاندھی کے آشنا میں جاتے ہیں اور چرکہ ہلاتے ہیں اور ان جیسے نالائک گورب بھارٹیاں اپنی بیچتی کراتے ہیں اندھی نام کورپ شیف کے شو میں جس طرح کی سہس دکھایا کانگریس کے پروکتہ نے وہ باقی میں قابل تعریف تھا لیکن یہ ویڈیو تھا کیا یہ ضرور دیکھ لی جائے گا یہ بیڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا شورٹ میں اور ان کی اوقات بھی یاد دلائیے گا ان کی اوقات یاد دلائیے گا کہ ستہ تمہاری گلام نہیں رہنے والی جوڈی شریف تمہارے خلاف ہو چکی سینہ تمہارے خلاف ہو چکی سب کچھ پاں سے الٹے پڑ رہے ہیں بس سنگیوں کے حساب سے مطلب چوڑے ہوتے رہو لیکن جنتہ ایک دن چوڑھائے پر تم کو کھینچ کیا حساب تم سے مانگے گی جرور نمشکار جہن دوستو